اگر کوٹ میں ہجاب کے صحیح مسئلے کو پیش نہیں کیا جائے گیا غیرانی میرے نفسہ ذمہ دار نہیں ہوں گا یہ علماء اکرام ذمہ دار ہوں گے اس لئے کہ مہمبر و مدار اس کے علاوہ وہ کوٹ کے وکیر کی رہنمائی کا ناپ کی ذمہ داری تھی یہ بات سے ممکن ہے شاید آپ کو تکلیف ہوں لیکن حقیقت مانی آپ اس وقت امت کو مکمل طور پہ بیار و مددگار بے سہارا ویجن لیس گائیڈ لیس رہنمائی کے بغیر چھوڑ دیا گیا آپ دیکھیں گے پروٹس کا معاملہ ہو رہا فلا معاملہ ہو رہا یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پہلے تو کہہ دوں گا تمام نوجوان لڑکیوں کے کسی کے بہکاوے میں آ کر کسی کے بہکاوے میں آ کر آپ روڑوں پر مت نکلیے اس لئے اسلام جذبات کا نام نہیں ہے اسلام صبر کا نام ہے صبر کا مطلب گھر میں بیٹھنا نہیں صبر کا مطلب ہے حالات جو بھی ہو دین پہ قائم رہنا دین کی کسی بات کو نہیں چھوڑنا اسے صبر کہا جاتا ہے نئی کرے کیسا بیتے جاج کے لئے نکل گئے وہاں پولیس کی لاتی جار جو رہی فلاں کوئی آپ کو مارا ذلو سی تمورا بے آئی کا معاملہ ہو رہا چھچو رہی باتیں ہو رہی آپ کو جو زور ایمان کر دے رہے آپ کے اوپر کیس بک ہو جا رہا اور اب سوچ تو یہ ہے کہ خالی ہجاب کے جذبے میں اتنا آگئے محرم کی پرواہ مٹ گئی اسکول کی گیٹ کے باہر لے جا کے بچیوں کو جو بٹھا دیا جا رہا کہاں گیا ان کے باپ کہاں گیا ان کے بھائی چھوڑ کے چلے گئے آپ کون سے جذبے جذبات کے دین پہ چل رہے ہیں اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھی اگر جاتے تو مدینے میں قیلے میں عورتوں کو مضبوط سیکیور کر کے وہاں کچھ مردوں کو کی سیکیورٹی میں رکھ کر باہر جا کرتے تھے یہ کون سے جذبات کی بات ہے جذبات کا نام نہیں ہے عورتوں کو نہیں اگر ضرور پڑتی ہے علماء کہتے ہیں مرد باہر نکلیں گے اپنا جو سو جمہوریق اگر علماء کہتے ہیں منوانے کے لئے عورتیں نہیں ضرورت پرنے پر رہنمائی سے نکلا جائے گا لیکن عدیس دوستو تاجب افسوس اس امت کے حال پر افسوس کہ کوئی رہنمائی کرنے والا ہی نہیں ہے پورے عزت اور احترام کے ساتھ میاں تو بھیگ مانگ رہا ہوں علماء کر رہا ہم سے یا آپ سے بنتی کر رہا ہوں یا آپ سے عازیدی کر رہا ہوں صرف ممبر اور مدر سے میں کتاب پڑھانے کی حد تک آپ کی رہنمائی نہیں ہے ہمارے ساتھ آپ ہجاب کی تعلیم دے دی آپ خیمار کی تعلیم دے دی آپ نقاب کی تعلیم دے دی آپ مساجد میں جمعہ میں مدارس میں آپ ہم کو جو سو ہجاب کی اہمیت عورتوں کو بتا دیئے لیکن آج جب مساجد کے باہر مدارس کے باہر امت کے اندر یہ معاملہ آ رہا ہے آج بھی آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے ورنہ یہ احتجاج جو روڑوں پر چل رہے ہیں یہ آپ کی رہنمائی نہیں ہونے کے ورے سے چل رہے ہیں یہ گھمرائی ہے جو آج چل رہی ہے یہ آپ کا گائیڈ لائنس نہیں ہونے کے ورے سے چل رہی ہے عدیس دوستو امت کے اندر آ جاتا ہے ایک ایسا پلاٹ فارم ہے لیکن افسوس اس بات کا ایسا دکھا جتنے بورڈ میمبر سے اللہ صرف ان کے پرسنلی حد تک رہ گیا ون وائس ون پلاٹ فارم ون آرگنیڈیشن ون وائس پوری امت اس بات پر چلے امت کے اندر یہ آج دور اندشی نہیں ہے انہیں وہاں احتجاج کر رہا انہیں ماں فیض بھو پہ کر رہا انہیں وہاں ٹوٹر پہ کر رہا انہیں اپنے کالیج کے باہر کر رہا انہیں اپنے گھر کے باہر کر رہا چھوڑ دیئے کسی نے کہا کہ بھائی یہ ہجاب کے مسئلے کو اپنے لوگوں کی احتجاج کیونے سے سیاسی رنگ دے دیا گیا تو مطلب کیا علماء کرام سیاسی رنگ دے دیا گیا تو اب آپ نہیں آئیں گے داؤد علیہ السلام کا سیاسی بہنے اور بادشاہ نہیں تھے سلمان علیہ السلام کیا سیاسی معاملہ بے بادشاہ نہیں تھے کہ اللہ کے نبی سلم سیاسی میدان کے اندر جو سو لوگی رہنمائی نہیں کرے کہ عمد کو مارنے مٹنے پر آپ چھوڑ دیں گے رہنمائی کے آج بھی ریک کریں گے کبانے والے ہیں آپ اتنی جماعتیں رہدیس جماعت اسلامی تبلیغی جماعت دیوبند کی جماعت فرامردی جماعت فراموشن پر سے نہ بوٹ اصول دھجیاں ہونا ہی جاریات تمہارے سامنے اے ہمارے موزن درماء کرام بھجیاں ہونا ہی جاری آج یہ دین کی تعلیمات کی کرناٹکا کے ہائی کورٹ کا یوٹیوب مزید سے نکل کے ماری آپ کرناٹکا ہائی کورٹ لائیو ہیئرنگ جبج کے سامنے جو وقعہ آپ بات پیش کر رہے ہیں پردے کی لائیو دیکھ سکرے ہیں آپ من مول پوری ہیئرنگ زوم کے اوپر چڑھ رہی ہے آپ مزید کے بعد نکل کر دیکھیں عدیس دوستو کامان صاحب جو ہجاب کے جو سو اس مسئلے کو مسلم کمی قرب سے پیش کر رہی میں سوال کر رہا ہے کورٹ مائے کرام سے اتنی جمعیتیں جماعتیں اورگنائیزیشن دنیا بھر کے اندر ہیں ہماری تو نہیں ہماری چھوڑو چھوڑ دیئے لیکن جڑ صاحب کے سامنے جب وہ وقیل کامان صاحب پیش کر رہی ہجاب کے مسئلے کو قرآن سے کونسے علماء کا اورگنائیزیشن ہے جا کے وہ وقیل سے ملکے بولا کہ دیکھیں بے اسلام صرف قرآن نہیں اسلام سنت کا نام ہے یہ یہ پوائنٹس آپ پیش کریے اگر کوٹ میں ہجاب کے صحیح مسئلے کو پیش نہیں کیا جائے گیا غیر آلی میرے جساں ذمہ دار نہیں ہوں گا یہ علماء کرام ذمہ دار ہوں گے اس لئے کہ میں محرومہ دار اس کے علاوہ وہ کوٹ کے وقیل کی رہی رہمائی کا ناپ کی ذمہ داری تھی بلیکٹ فارم ہی چھوڑی نہیں جبات اب مارتے مارو نلہ متے نلہ مت میں تو بول کر رہے تو شہری جمعیت کی جبات کہ ہماری اس مجزید تقیقیر میں کچھ گائیڈ لینس آئے ہجاب کا مسئلہ چاہ رہا اپنی عورتوں کو گائیڈ لینس گھر میں رکھئے ٹوٹیس پر مت بھی جائیے خانونی کاروائی چڑھ رہی فلا رہے ہیں انہوں گائی چڑھ رہی ہیں ہم بکیل سے بات کر رہے ہیں جڑھیں چڑھ رہے ہیں فطرے میں مبترہ مت ہو کچھ نہیں ان کا ایک ویڈیو وہاں سے آ رہا ان کا ایک ویڈیو وہاں سے آ رہا اس کے بعد یہاں کے بچیاں ادھر نکل گئے ان کی تباہی ہو گئی ان کی تباہی ہو گئی ان کو اریس کر کے لے گئے بعد میں دیکھیں ہم بولے تھے آپ بولے ہی نہیں بولنے کی جیسا آپ پہلے ون پلیٹ فارم لائیے کہ جب مسجد تقیع و دین اور ہیدرباد کی اہلیدیس مسجد میں ایک اعلان آ گیا سارے لوگ تسلیم کر لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول دعوت کا یہ تھا جو آپ علماء اکرامے میں سکھایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے کے سرداروں پر کنٹرول کرتے تھے ایک ایک امیر حرقے کا کنٹرول کریے بات بتائیے تاکہ امت گمراہ نہ ہو جائیں پروٹس کا غلط استعمال نہ ہو جائے عورت ہیجاب کے مسئلے میں محرم کی تعلیمات نہ چھوڑ دے عورت ہیجاب کے مسئلے میں کے دوسرے جو سو دین کے تخاذوں کو بھول نہ جائے جب تک رہنمائی نہیں ہوگی یہ فیصلے ہوتے رہیں گے اور ذمہ دار آپ رہیں یدیس تو میری علماء اکرام سے بہت ہی مودنے باندھنا گزاری سے آپ کی رہنمائی کی ابھی بھی ضرورت ہے ون کامن پلیٹ فارم کی ضرورت ہے ون ویجن کی ضرورت ہے ون وائس کی ضرورت ہے تاکہ امت ایک بات اگر ہمارے علماء اکرام سے نکل جائے اس کے تابع بن جائے یہی فتنوں سے بچنے کا جو حقیقی معاملہ ہوگا